بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین سوال ایک ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس سمت کو جا رہا ہے بظاہر ہمارے ہاں روزانہ ایک نئے کرائشت ہوتا ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو اصل بہران ہے پاکستان کا معیشت ہے مہنگائی ہے اگر سی پیک کسی دن آ جائے تو لگتا ہے کہ سی پیک کیوں ہے اس کو ادھورہ چھوڑنا کرائشت ہے اخوانستان آئے تو لگتا ہے کہ یہ شاید بہران پاکستان کے لیے زیادہ ہے جان لے تو ثابت ہو میرا خیال ہے یہ سارے جتنے پرابلمز ہیں یہ اس لیے تب ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر ان کا امیجیٹ اثر پڑ رہا ہے وگر آپ ان کو حل کر لیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بہران یہ نہیں تھا بہران کوئی اور تھا اس کو حل کریں گے تو پتا چلے گا بہران وہ نہیں تھا بہران کوئی اور تھا کیونکہ اس کی جو پاکستان کی جو ہمارے آپ موجودہ جو تعمیر ہے یا جو اس کی اجزائی ترقیبی ہے اسی کے اندر ہی خرابی مزمر ہے چند دن پہلے یا بارہ تیرہ دن پہلے میرے اپنے گھر کے اندر میرے اپنے سٹاف اور اس کی کوئی اٹھتیس سالہ بیوی جو ہے وہ ڈینگی سے انتقال کر گئی میں دوپہر کو نکل رہا تھا تو اس کا مجھے پینک پہ فون آیا کہ میری بیوی ہے تو اس کے جو ہے یورینری سسٹم جو کام نہیں کر رہا اور اس کا جو یورین ہے وہ پاس نہیں ہو رہا تو میں نے فوراں ہی ایک ہسپیٹل کو فون کیا جو میری جانے والے تھے اور ان کو ماں پھیج دیا اور ساتھ ڈاکٹر سے انٹچ ہو گیا وہ انہوں نے ایلٹر ساؤنڈ کیا ساتھ انہوں نے اس کو یورین کو نکالنے کا بندبس کیا بارہ تھوڑی دیر بعد پتے چلا کہ جی وہ نظام جب وہ بھی دیکھی رہتے تو کسی ایک اور آرگن سے پتا چلا کہ وہ آرگن سے وہ کام کرنا چھوڑ رہا ہے اسی دوران ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈینگی ٹیسٹ بھی کر لیا تو ڈینگی ٹیسٹ اس کا جو ہے پوزیٹیو نکال آیا اور جب انہوں پلیٹلیٹس دیکھے تو پلیٹلیٹس اسی زیرو تھے اب جو پلیٹلیٹس کا زیرو ہونا کا مطلب ہے کہ ایک جو باقی جو چیزیں تھیں وہ اسی وجہ سے سارے اس کے اعزاء یا آرگنز جو ہے ایک ایک کر کے کام کرنا چھوڑ رہے تھے تھوڑی دیر بعد چند گھنٹوں بعد اسی کیفیت میں بلڈ پریشن لوگ گیا پھر وہ کومہ میں چلی گئی ساتھ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ بیچاری چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اللہ ہم یہ کے پاس پہنچ گئی یہ میں نے مثال اس لیے دیا ہے کہ پاکستان کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ زیرو ہو چکے ہیں اور اب اعزاء جو میں نظر آ رہے ہیں فیت ہے جو انیس سو کتر میں کئی دو مثال دے رومین مثال اس لیے دی ہے کہ آپ کی زیادہ اپنی نقطہ نظر کو وضاحت کرنے کے لیے ابھی لنچ پہ اکٹھے تھے ملک جید لوگ وہاں موجود تھے چند چند ایک ہمارے جو ہے وہاں پہ ہر فیلڈ میں جنرل بھی اور صافت میں بھی اور باقی چیز میں بھی نامی گرامی لوگ موجود تھے اور وہاں جب ساروں نے ایک دوسرے سوال پوچھا کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفیجن جو ہے اس نے پاکستان کے اس طبقے کو بھی اپنی گرپ میں لے لیا ہے جو کہ یہ تقریباً جانتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت صحیح حالات میں نہیں ہے اور پاکستان کدھر چل جائے گا اس وقت عجیب و غریب صورتہال اس لیے بھی ہے اسٹیبلشمنٹ نے جو بترہ شیدہ تھا بڑی محنت سے بڑی کاوش سے اور وہ جو ہے اس وقت سارا نظام جتر بیتر ہے اب اس میں دو باتیں ذرا سمجھنے کی ہیں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی بہران جو ہے جو کہ بڑی محنت کاوش سے دوہزہ چودہ سے پیدا کیا گیا ہے بیسے تو ایک ہماری اسٹیبلشن کے یہ حق میں جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی انتشار جو ہے وہ جزوے لا جنفق کی طرح اس ملک کے اندر موجود رہے اور اسی سے ان کے داد دلیے چلتا رہتا ہے لیکن جب یہ بوران انہوں نے حکومتوں کی اچھار پچھار چھار کر نہیں ہوتی ہے تو اس بوران کی شدت میں اس کی حدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اب جب دوہزار چودہ کا جو بوران ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے ایک حکومت کو نکالا ایک وزیراعظم کو جو الیکٹڈ تھا اس کو ایک چھوٹ اسے کاغذ کے پرزے کی وجہ سے کہ اس کے اندر آپ نے جو انفرمیشن دی ہے اور وہ جوٹ اس کو ایک مبالکہ کر کے اسے فارق کیا تو لا محالہ جو بوران تھا اس نے پاکستان کی چول احلانی جو احلائی ایکانوی ماری تتر پہ تر ہوگئی جو کسی ستم ڈگر پہ چلنے کی بہت سا کوشی کرتی تھی پاکستان جو تھا دوہزار تیرہ کے اندر نہ بجلی تھی نہ گیس تھا نہ بہت شمار چیزیں تھی عجیب و غریب کیا آس تھا بجلی اور گیس داؤن کی وجہ سے انڈرسٹری بلکہ بند تھی ایکسپورٹ نیچے جلی گئی تھی اس صورتحال سے نکالنے کے لیے بڑی محنت کا وش ہے بجلی بھی آگئی گیس بھی آگئی اور پاکستان کے اندر گروت ریٹ بھی فائی پوائنٹ ایڈ پہ پہنچ گئی ایکانوی کا سائز بھی تین سو بلین کو کراوس کر کے تین سو بیس تین سو پچیس تین سو تین سو تین بلین ڈالر تک پہنچ گیا لیکن اب جب یہ سارا تھا تو اس نے ریبرس لگا دیا اب وہ موجود تھا وہی شہسی پوران تھا جس کی وجہ سے یہ حکومت جو ہے ٹک کے کام نہیں کر رہی تھی اور ایک میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اس کی کوک سے جنم لے رہی تھی اور یہ ساری جو چیز وہاں پہ جو ہوا تو پاکستان کے جو پلیٹ لٹ سے وہ زیرو پہ پہنچے اس وجہ سے اور باقی جو آرگنز فیل ہو رہے تھے جو انتظامی ایک کولیپس آ رہا تھا گورنرس کا فیلیور تھا مہنگائی اخوانستان کے اندر ایک آئیسولیشن ہے پوری دنیا کے اندر اکیلے رہ گئے ہیں بالکل ایک نیوزلینڈ کی ٹیم آئی اور پاکستان چلی گئی یہ تکڑے ملکوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا لیکن غریب کوئی جورو سب کی بھابی اب اس کیفیت میں جبکہ آپ کے پاس آل لیڈی آپ جو جس ہو کہنا یہ حالت نظام پاکستان سیاسی بوران کے وجہ سے ایک نیا سیاسی بوران جو جنم لے رہے ہیں اور یہ سیاسی بوران ہے امران خان صاحب کی حکومت کو سیس چھٹکار حاصل کرنا آپ اندازہ لگائیں کہ میں جو بندہ اتنے عرصے سے یکسوی کے ساتھ امران خان صاحب بھی مخالفت کر رہا ہوں اور میں پورا دل جمعی سے سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کو ٹف ٹائم دینے چاہیے اور ان کی وجہ سے پاکستان کے مسائل جو ہیں جو نا سے گھمبیر ہوئے ہیں بلکہ پاکستان میں جان کنی کالم ہے اس قفیت کے اندر اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے امران خان کی حکومت کو ہٹایا تو پاکستان جو ہے جو پہلا بوران ہے وہ بھی پاکستان کے جان کے لالے لے چکا جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں سونے پہ سواغہ آپ نے ہلایا نہیں اور ملک جو ہے تتر بیتروں کے آپ کے سامنے آیا نہیں اب اس میں ایک بات اور بھی ڈال لیں اور وہ یہ ڈال لیں کہ آج بلاول صاحب جو ہے فضل علمان صاحب کو ملنے جا رہے ہیں ابھی تک کی تو یہی خبریں ہیں کہ شام کو ان کی ملاقات ہونی ہیں شاید کھانا بھی کٹھا کھائیں یہ یگرم کیسے خیال آیا مجھے پچھلے چاند دن پہلے خورشید شاہ صاحب فضل علمان صاحب کو ملے تھے اور اس سے پہلے شہباز شید صاحب پچھلے کئی دنوں سے اسلامباد میں ہیں جو اسلامبادی اس وقت سرگرمیوں کا محور ہے اسمبلی کے جلاس کو خاطر میں لاتے ہیں وہ دھوم پتہ ہے لیکن عملا یہ ہے کہ اور کیونکہ کئی جب ایکٹیوٹیز بڑھ جائیں تو پھر اسلامباد جو ہے وہ ہر ایک یہ ہے تو وہ جو کا مرکز بن جاتا ہے اب شہباز شید صاحب بھی فضل علمان صاحب سے ملقات ہی اب میرے ایک کیاس ہے اور یہ میرے بالکل ایسا ہے کہ بے پرکی بھی ہو سکتی ہے دور کی کوڑی بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہے کہ اس وقت شہباز شید صاحب کی اور بلاول صاحب کی یہ خواہش ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کیے جائے میں دوبارہ دن دوراتا ہوں کہ اس وقت یہ خواہش ہوگی کہ ان کی جو سیاست جو پچھلے سال ڈیڑھ سال سے چل رہی ہے اس سے پہلے بھی جو اس کی ایک ترتیب ہے اور دوہزہ سترہ دوہزہ اٹھارہ دوہزہ سولہ میں جس طریقے سے پیورس پارٹی نے تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ بٹایا اور جس طریقے سے سینٹ کے اندر مسلمی نون کو کا تختہ الٹایا بلوستان کی حکومت کا تختہ الٹایا تو یہ وہ ساری سریز سال رہی ہے تو وہ سارے اشاروں پر ہی چلتے ہیں اور پاکستان میں کوئی چیز بھی اگر کاف لیگ اور کوئی امکیم جو ہے پارلیمنٹ کے جائنٹ سیشن میں شریک ہونے سے پہلے تحریک انصاف کی جو امیدیں اور خواب جو ہیں وہ تتر بتر ہو جائیں عمران خان صاحب کو جو جہاد شروع کرنا تھا وہاں پہ پہ واضح طور پہ جب کاف لیگ نے اور امکیم نے اپنی دردی واضح چھیل دی واضح کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہ نیب کے بل کے اوپر نہ الیکشن ریفارمز کے بل کے ساتھ نہیں ہیں جس کے لیے عمران خان دور پتہ نہیں کتنی ایک زبردست سٹوری گھڑی اور بتایا کہ اور خون کی آنسو روئے کہ پاکستان کے اندر الیکشن چوری ہو رہے ہیں پیسہ چلتا ہے سارا کو جو میں ہم نے بڑے وہ تفصیل میں ایک دو دن پہلے اس کو ڈسکس کیا اب اس نے سارے عمران خان صاحب کے خواب تتر پتر کر دی ہے کاف لیگ نے اور امکیم نے مل کے اس یہ بھی کوئی ایسا جس کو کرنا چاہیے کہ سپار آو دو مومنٹ یا ایک لمحاتی قسم کا فیصل نہیں تھا اشارہ ہوا ہے اور انہوں نے وہی کام کیا ہے جو انہوں نے کرنا چاہیے تھا کیونکہ اشاروں کے بغیر یہ پارٹی ہیں اور طریقہ صاف کے اندر ایک بہت بھی تعداد اور مسئولیق میں بھی خاصی تعداد پیس پارٹی میں بھی بڑی تعداد جو ہے وہ ان اشاروں کی ہی منتظر ہوتی ہے بلاو صاحب جب جائیں گے فضل عمان صاحب کے پاس تو میرے جو قیاس ہے ان کے سامنے ایک ہی چیز ہوگی اور وہ یہ ہوگا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کیا جائیں جیسے میں نے بھی ذکر کیا ہے اور شاید اس کی اوپر فضل عمان کو منوا بھی لیا جائے ایک سبا کاموز بچوں کا ہم کہانی ہماری کتاب میں مغا کرتی تھی جب ہم پرائمی سکول میں تھے اور یہ تھا کہ دو بلییں روٹی پہ لڑنے ہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ روٹی جو ہے زیادہ اس کے پاس ہے کم میرے پاس ہے ایک بندر دیکھا تو بندر نے کہا کہ یہ میں تو آپ کو آرام سے فیستہ کر دیتا ہوں میرے پاس تراز ہوئے میں تول کے آپ کو دے دیتا ہوں اور برابر کر کے دیتا ہوں انہوں نے کہا بلکہ ٹھیک ہے بڑی باتوں کو سمجھ جائے اب بندر نے تولا تو ایک پرالا تھوڑا بھارا تھا واقعی تو اس میں سے گروٹی اس نے لیے اور دو نوالے لے لیے جب دو نوالے لیے تو دوسرا پرالا بھاری ہو گیا اس میں سے دو نوالے لے لیے پھر روک پرالا بھاری ہو گیا برابر کرتے کرتے دونوں روٹی ہیں جو ہے نا بندر صاحب ہڑپ کر گیا ہے بلیے مو دیکھتی رہی یہ ہے آپ کی سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی پچھلے ستر سال سے بلیے بنی ہوئی ہیں اور یہ ہے بندر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو آ کے اس روٹی کو بانڈنے کے بھانے آتے ہیں اور اس کے بعد ساری روٹی ہڑپ کر کے اور پھر ان کو زلیل و خوار و سوا کر کے نکل جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے صاحب فراست لوگ ہیں ان کو ایک بات تو اور جن کے اقل اور شعور ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں گے جی ایک گروپ بن رہے شیخ رشید صاحب اور پرویس خٹک صاحب اور چند جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے اندر ان کو اقصائے جا رہا ہے شامل کرشتہ بھی شامل ہو جائیں گے شامل میجورٹی بن جائے ادھر سے مسلم نون کی اوپیوز پارٹی کی حمیت حاصل کر کے اسمبلی کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کو انڈرمائنڈ کیا جائے بظاہر تو یہ کوشش جو ہے ایک قانونی ہوگی لیکن عملان آپ ایک پارٹی کو جب توڑتے ہیں تو بیسیکلی اسٹیبلشنٹ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا اور وہی مدد جو عمران خان صاحب نے لے کے اور ان پارٹیوں کو زلہ و ترخواری اور رسوائی سے دو چار رکھا ان کے اوپر ہر طرح کھمبیر الزام لگائے آج بھی حمزہ شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب عدالت سے اور ان کی والدہ کے بارے میں یہ کیس تھا ہے نیب عدالت سے نکلے اور وہاں پہ اپنی وہاں پہ ان کی پیشیں جو ہیں یہ کوئی اچھا عزت کی بات نہیں ہے اور یہ عمران خان صاحب ہی کی کابشوں کی انجاز سے ہیں اب اس میں جو ہے یہ کہنا کہ یہ خوشتہ عمران خان صاحب نے نکال اسٹلیشن کے ساتھ بات کی جائے تو وہی ہوگا رول تبدیل ہو جائیں گے ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ کو زلیل کرنے کے لیے یا جیسی تیسی بھی اسٹلیشن کا ہاتھ بٹا رہے ہوں گے عمران خان صاحب فرما رہے ہوں گے جی ووٹ کو عزت دی جائے اور یہ وہ تماشا ہے کہ یہاں پہ ہمیں بے شمار جس کو کہنے کہ پاکستان کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا ٹوٹ بھی چکا ہم نے کچھ بارہ چودہ قسم کے نظام بھی اسمائے عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے ان کے کرنے کی مقام میں عمران خان صاحب خود فریبی سے بے نکلیں وہ آج کی تاریخ تک اپنے آپ کے ساتھ خود فریبی پڑے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک جہاد کر رہے ہیں اور کرپشن خلاف کر رہے ہیں جبکہ ان کے جو کرپشن کے میں بھی انہوں نے وہ ریکارڈ کیم کیے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے اس کی کا سر کرنے سے ایک ایک سکینڈل ہو یہ نکلیں گے تو عمران خان صاحب کی اوپر جب یہی کیسے چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان سے بڑا چور پاکستان میں کوئی حکمران رہائی نہیں ہے یہ ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں اگر عمران شیف صاحب کو چور صابت کرنے کے لیے یہاں بھی پورا پاکستان جو ہے وہ دعو پر لگایا جا سکتا ہے تو عمران خان صاحب کی گناہ زیادہ پڑ گئے ہیں اسٹیولیشن جو ہے وہ اب کسی طور بھی جو ہے اس کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے پاس تو خیر کیا آگے بڑھنے کا یا پیچھے ہٹنے کا سلسلہ جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے جنہاں اسٹیولیشنٹ کے اسٹیولیشنٹ نے جو اس کی توہین ہوئی ہے جو پورا ادارہ انڈرمائن ہوئا ہے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے دو موقع پہ ایکسٹینشن کے موقع پہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تائنہائیٹی کے موقع پہ جو ایک تکلیف دے جو ایک عمران خان صاحب کا کنڈکٹ تھا اس نے اسٹیولیشنٹ کو بہت ہی بھیزت کیا ہے اور یہ نہ بھولتے ہیں اور نہ معاف کرتے ہیں جو اسٹیولیشنٹ کے لوگ ہیں 20 نومبر جو کل من بتایا تو اس کے بعد ایک کوشش کرنے کی الٹی گرتی شروع جائے تاکہ 29 نومبر 22 میں آمی چیف کی جو تائناتی ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس نہ ہو بھلے سے اس کی جگہ کوئی وزیر آزم آ جائے کتنی اگ ہوتی ہے لیکن میری اس میں سے کامیابی عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیولیشنٹ سے بھی لڑ لیں گے اور پوزیشنٹ سے بھی لڑ لیں گے نہیں عمران خان صاحب آپ تو خالی اور پوزیشنٹ سے بھی نہیں لڑ سکے تھے یہ کسی کے مدد سے اقتدار لے لینا آئی ٹی ایس کے ضروری اقتدار لے لینا اور اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا اور پھر ایک پلائنٹ قسم کی عدالتیں جو ہیں وہ کیسز بتائیں اور جو آپ کیسز کریں اور پھر نیب کے اوپر جو کچھ ویڈیو ارشت ملک بشیر جائے جو اور پھر سپریم کورٹ کے ان کے اوپر نیب کے سارے جو نظام ہیں اس کے اوپر تفسریں یہ ساری چیزیں ایکسپوس کر گئے سارے نظام کو میں پھر اس پر سٹریس کرتا ہوں عمران خان صاحب کو خود فریبی سے نکلنا ہے وہ جو کنونس کرنا ہے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو کہ کسی طریقے سے جو وہ کہتے رہے وہ صفید جھوٹ تھا کیونکہ جب ان کے اوپر بھی آئے گا تو صفید جھوٹ تھا انہیں ہر چیز کے بارے جھوٹ بولا چاہے کرزے تھے پاکستان کے چاہے نواز شیف صاحبی کیسز تھے ہر میں انہوں نے جس کو کہنا چاہئے کہ ایک تکلیف دیش حد تک جو ہے نا ایک ایک جوٹ بولا اب ان کے خلاف بھی یہی صورت جب پہتے ہوگی چند مہمین ایسا ہوتا ہے ابھی پہلے عمل میں ان کا ہلایا جائے گا ان کے خلاف کیس تیار ہو رہا ہوگا پھر اس کی چیزیں آتی جائیں گی ابھی میں بیٹھا تھا اب لگتا یہ ہے کہ ہر بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے جی کہ اگلا نظام کیسے چلے گا اور کیا سیاست جو ہے کس کررٹ لے گی نا جی پاکستان کی سیاست جو ہے یہ پاکستانی سیاستی استقام جو ہے وہ پہلے سے ہی پہلے ہی پارا پارا ہے اور مزید متحمل نہیں ہو سکتا اس کے اندر آپ نے عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے بشمار چیزوں سے صرف نظر کرنا پڑا گا نہ تو عمران خان صاحب کے نکالنے کے بعد مہنگائی کاغو کر سکیں گے نہ ڈالر جو آج تقریباً اوپن مارکٹ کے اندر ایک سو اسی ایک اکاسی کبھی نہیں مل رہا اور کہاں جا کر رکنا ہے اور اسے فوراں بعد ہی پندہ بیس دن بعد ہے فالو اپ میں تیل کی مہنگائی آئے گی پیٹرول کی ڈیزل کی یہ ساری چیزیں جو ہیں کوئی چیز کابو میں نہیں آ رہی سی پیک آلیڈی بند ہو چکا ہے کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ جس پہ آسود کی آ سکے لے دے کے سیمی فائنل بھی ہم ہار گئے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کرم ہے کہ یہ بھی سیمی فائنل تک ہماری ٹیم کا پہنچ جانا ایسے ملک سے جو بالکل اپنے نامہ سائد حالات کو جیسے ہماری سپورٹس میں تاثر ہوئی ہے بڑا کارنام ہے ان کا اور وہ مبارک بہت مستحق ہیں اور پھر اس کے اندر ایک بڑا جوک بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں فائنل دیکھنے جاؤں ہوں گا تو سوشل میڈیا پہ تین چار بڑی دلچسپ بات یہ ایک تو تھی کہ عمران خان صاحب نے فائنل میں جانے کی دھمکی دے کے ٹیم کو ہارنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ فائنل میں آنے جائے تو دھمکی ان کی کام آگئی تو عمران خان صاحب کو یہاں اپنے آپ کو ریویزٹ کر رہے ہیں خود فریبی سے نکل دیں وہاں اصل چیز یہ ہے کہ وہ نواز شیف صاحب کو اپروچ کریں اگر ان کے لئے ان کے فائد پاکستان کے لئے تھوڑی سی بھی حمدرتی ہے دو فائد ہوں گے ایک ان کی سیاست جو ہے ہمیشہ کے لئے بچ جائے گی دوسرہ فائدہ یہ ہے ان کے اقتدار جو ہے بلکہ یہ پہلا فائدہ ہے کہ اقتدار جو ہے وہ پانچ سال کا پورا کر دیں گے اگر انواز شیف صاحب جو ہے وہ سپورٹ نہیں دیتے استیبلشنٹ کو عمران خان صاحب کے خلاف تو عمران خان صاحب کا تختول لٹنا ناممکن ہے کیونکہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ تحریکی عدم اعتماد بھی نہیں لاسکتے کیونکہ جو ہے کوئی بھی کارچیز کارکار ثابت نہیں ہوگی اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لئے کم از کم اتنی قربانی عمران خان صاحب کو دینی چاہیے کہ سیاسی عدم استقام جس میں وہ مہرے کے طور پر کام کرتے ہیں اور ممت معاون رہے وہ سیاسی عدم استقام جو ہے وہ اگر مزید اس کو اگر یہ کم از کم روک بھی سکے تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان جل نہیں تو بدیر اس سے نکل جائے گا اس میں سے ان کو پھر یہ بھی بتانا ہوگا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نواز شیئر صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوئی ہے اور وہ بھی پارٹنر کرائم تھے یہ کل دیں تو مجھے ہی یقین ہے کہ نواز شیئر صاحب پاکستان کے لئے ہمیشہ بڑا سوچتے ہیں ماما ایلین ایل البلاغ